بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن آستائینا اسلام علیکم آج میں آپ کو فٹا فٹ سویٹ پاپکون بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اب سب سے پہلے جو ہے ہم یہ آئل لیں گے یہ دیکھیں ایک بٹا آٹھ یعنی کہ آپ دو چمچ آئل لے سکتے ہیں اور آئل کو جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے چل ہے جو ہے ہم نے جلا دیا ہے اب اس میں جو ہے ہم نے تین چمن جو ہے ہم نے جوار لی ہے جوار جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا پھرائی کریں گے یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں آپ انہیں ضرور بنایئے گا آپ چاہے تو نمکین بھی بنا سکتے ہیں نمکین کو ایسے بنانا ہے چار آئل کے ساتھ ہی نمک ڈال دینا ہے اور بعد میں اس کے اندر یہ جوار ڈال کر پپکون کی تو اس کو فرائی اس طرح کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا بھوننا ہے جب یہ جوار پھٹنا شروع ہو جائے تو اس کے اوپر ہم ڈککن دے دیں گے ڈککن دے کر اس کو ڈھام دیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں ہماری جوار پھٹنا شروع ہو گی ہے اب اس کو ڈھام دیں گے تب تک ڈھام دیں گے جب تک یہ ساری جوار پھٹنا جائے کیسے یہ جوار پھٹ رہی ہے ماشاءاللہ جب یہ آپ کو لگے جوار پھٹنا بند ہوگی ہے تب آپ نے چلہ کم کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ ہمارے سارے جوار بھن گئی ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم اس کو سویٹ بنانے کے لیے اس میں میں شکر استعمال کر رہی ہوں آپ اس ٹائم پہ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کپ جو ہے ہم نے شکر لی ہے یہ اس پہ ڈال دیں گے ایسے کر کے اور اب آپ نے اس ٹائم پہ اس کو ہلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ سویٹ پاپکون بہت جلدی بن جائیں گے لیدہ سے سویٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں چلہ آپ نے کم رکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جلدی ہماری سویٹ پاپکون تیار ہو گئے ہیں مجھے میٹھا کام تساند ہے اس لیے میں نے ایک کام لڑگایا ہے اگر آپ کو زیادہ شکر پسند ہو یعنی زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے اس ٹائم پہ اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہماری جو ہے تیار ہوگی ہے جو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جھوڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت مزے کے اور فٹا فٹ بن جاتے ہیں آپ اس طرح بنا کے ضرور چیک کیجئے گا زیادہ آنچ نہیں رکھنے آپ نے جب اس میں شکر ڈالنی ہے تو ماشاءاللہ پاپکون ہمارے فٹا فٹ تیار ہو گئے ہیں سریف پاپکون آپ اس کو بنا کے ضرور کھائیے گا اور انجوائے کیجئے گا اللہ حافظ پاپکون ہوں موسیقی